اسلام علیکم میں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زاہد عباس دین ہے امید آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی نئی اور امیزنگ ویڈیو میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں ویڈیو شروع سے اندر تک لاجبی دیکھئے گا تاکہ آپ ویڈیو کے ہر اینگل اور مکمل جو چیز میں آپ تک پہنچانے والا ہوں اس تک پہنچ سکیں تو ہماری جو سینٹر پارک سیٹ تھرٹی ایٹ ایسٹ ہے وہ بالکل اوکی ہے سیٹ ایسٹ کے سینٹر آ رہے ہیں سینٹر میں آپ کو فٹا فٹ دکھا دیتا ہوں سینٹر آپ کو شو ہو رہے ہوں گے سکرین پر فریکوینسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے سینٹر ہو کے ہیں یہ چار فٹ کی ڈیش ہے آج ہم پارک سیٹ کے ساتھ یا سیٹ لگائیں گے جو کہ بہت ایزی طریقہ ہے اور آپ بہت آرام سے سیٹ لائٹ کو لگا سکتے ہو اس کے لئے آپ کو ایک کیو بینڈ ایلن بی کی ضرورت پڑتی ہے کوئی بھی اینیون ایلن بی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اس سے آرام سے سیٹ لائٹ لگا سکتے ہو یا سیٹ میرے پاس دو ایلن بی اویلیبل ہیں لوکل ہو کوئی بھی ہو یا سیٹ آرام سے چل جاتی ہے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن نہیں دبایا تو وہ بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہے یہ اس کی آسان فریکوینسی ہے ایلن بی کی پوزیشن آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے مطلب آپ بیش کی طرف روک کر کے بیٹھیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی طرف رکھنی ہے اور یہ راڈ آپ پر نیچے لگا ہوا ہے تو اس کو یہاں سے کھول کے اوپر لگا لیں تاکہ آپ کی جو سائیڈ ایلن بی ہے وہ صحیح سے لگ سکے اور صحیح سے آپ اس کے سگنل رسیب کر سکے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بالکل لوکل ایلن بی یوز کر رہا ہوں بالکل لو تھرڈ کلاس کوالٹی کی جو آپ کے پاس آلریڈی ایویلیبل ہے گیارہ آٹھ سسی یہی فریکوینسی ہے تو آپ نے تیسرے سراخ میں شروع میں ایلن بی کو رکھنا ہے کیونکہ فاصلہ تھوڑا دیش کے راڈ اوپر نیچے لگی ہوتی ہیں تو تیسرے میں آپ لوک رکھ لیجئے گا یہ یہاں پہ دیکھیں مجھے فل سگنل اس کا یہاں پہ مل رہا ہے تو میں اس کو کس لیتا ہوں تیسرے سراخ کے اوپر اگر آپ کو تیسرے پہ نہیں ملتا تو آپ چوتھے پہ چوتھے پہ تب لگے گی جب آپ کا ڈیش فلیٹ ہوگا تو یہ ڈیپ ڈیش ہے گہرائی والا ڈیش ہے یعنی ڈنگا ڈیش ہے دیکھیں یہ اس کی گہرائی ڈیپتھ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے اور اس کو لڑ لگتے ہیں 21 سنچ کے اور اس کا فوکل جو ہے وہ بنتا ہے 18 سے 19 سنچ یعنی فوکل کا مراد یہ کہ جو پلیٹ آپ کی لگی ہوئی ہے پلیٹ کا سینٹر سے یہ ڈیش کا سینٹر اس کو فوکل کہتے ہیں یہ 18 سے 19 سنچ ہے اب فلیٹ کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے فلیٹ پہ ویڈیو بناتا ہوں تو میں بتاتا ہوں آپ کو میں اس کو یہاں فٹ کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں سیٹ کا سینٹر یہاں فول آ چکے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وطن یہاں پہ کیسے آئے گا آپ کو سینٹر پہلے دکھا دیتا ہوں سینٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ سینٹر آ رہے ہیں اور یہاں پہ اس طرح آئیلن بھی لگی ہوئے اب اگر آپ کو پتری تھوڑی سی اوپر نیچے کرنی پڑتی ہے مطلب کہ اگر آپ کا درمیان میں آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے تو کیسے کرنا ہے آپ نے اس کے اندر پیچکرز ڈالنا ہے پیچکرز ڈال گیا ایک ہاتھ آئیلن بھی کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو اوپر کی طرف کھیجنا ہے آرٹومیٹکلی آپ کی پتری جو ہے اس شیپ میں آ جائے گی یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو شیپ دیا ہوا ہے اس شیپ میں جب آئے گی تو آپ کے پاس سینٹر برابر ہو جائے گا تو میرے پاس ایسے آ رہا ہے آپ یہ سی دیکھ سکتے ہیں ایٹی سیون پرسنٹ ہے توٹل سگنل میرے پاس چودہ پرسنٹ آ رہا ہے تو ابھی میں کیا کروں گا ابھی میں اس کو تھوڑا آگے پیچھے آئیلن بھی کو کر کے دیکھوں گا کہ میرا سگنل کہاں پہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو میں اس آئیلن بھی کو تھوڑا سا آپ دیکھیں دولکیشن تھوڑی سی چینج کرنی پڑتی ہے مطلب یہ جو ابھی میں نے آئیلن بھی لگائی ہے یہ یاس اٹھ فیسٹی ٹو پائنٹ فائی فیسٹ ہے تو جب میں اس کے ساتھ ٹرپن لگاؤں گا تو ٹرپن کے لئے تھوڑا سا مجھے آئلن بھی کی پوزیشن چینج کرنی پڑے گی ایسے تو ابھی میں آپ کو وطن کا سگنل دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کافی سٹرونگ آ رہا ہے تو ایک بار اس کو میں چیک کر لیتا ہوں اوپر نیچے کر کے یہ آپ دیکھیں اب میرے پاس سگنل گرین ہو چکا ہے حالانکہ بہت کم آ رہا ہے لیکن گرین ہو چکا ہے مطلب تھوڑا سا مزید اگر میں ایڈجیسٹ کالوں تو یہ میرے پاس چل جائے گا یہ دیکھیں آپ سولہ پرسنٹ بیس پرسنٹ آ رہے ہیں پھر چلے جاتے ہیں کیونکہ سگنل اس کا وطن کا ویک ہے تو بہت کم جگہ یا بہت کم لوکیشن ایسی ہے جہاں پر رسیب ہو رہا ہے تو اب میں کوشش کروں گا یہاں پیچ کس ڈال کے اس کو اوپر کی طرف لوں تاکہ مجھے اس کا سگنل ملے اب آپ نے سگنل دیکھ لیا ہے میں نے کوشش کیا جتنی میں کر سکتا تھا اس لنوی پر میرے پاس سگنل اتنا ہی آ رہا ہے گرین بھی ہو رہا ہے پھر ڈروپ بھی ہو رہا ہے کیونکہ اوورال سگنل اس کا ویک ہے سٹرونگ نہیں اگر سٹرونگ ہوتا تو اجنی چل جاتا یہ سیٹنگ میں نے ٹھیک کر دی تھی اب میرے پاس جو ایک اور میتھڈ ہے وہ یہاں اپلائے کرتے ہیں آپ میں سے اکثر دوست کو اپلائے نہیں کرتے کیونکہ ہم ایزے پاکستانی ایزے قوم بس جگار لگاتے ہیں اور جگار لگ گیا تو ٹھیک ہے نہ لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ایکسٹرا ایک ایلن بی کا استعمال کریں گے جس سے ہمارے سگنل تھوڑے بہتر ہو جائیں گے ابھی جو رائٹ نو سگنل آ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھا 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 ہوں پھر جب میں الگلی ایلن بی لگاؤں گا تو بھی آپ کو دکھاؤں گا کیا سچویشن ہے تو یہاں ہم الگلی ایلن بی کا بینیفٹ لے سکتے ہیں الگلی لگا کے سگنل حاصل کر سکتے ہیں تو الگلی لگاتا ہوں یہ آپ دیکھو فریکوینسی بھی اور چودہ سگنل آ رہا ہے بارہ آ رہا ہے مطلب گرین ہو رہا ہے بلیو ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو یہ الگلی یہاں سے نکال کے پھر میں اس کے اوپر یہ الگلی لگاؤں گا یا وہ والی الگلی لگاؤں گا تو اس ایلن بی سے اس ایلن بی کا سگنل بہتر ہے اس ایلن بی سے اس ایلن بی کا سگنل بہتر ہے یہ میں نے ٹرائر کیا ہوگا ہے مجھے سارا پتہ ہے تب ہی میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں ابھی فٹو فٹ اس کو نکال کے یہ لگاتے ہیں یہ وہ ایلن بی جو میں ابھی لوکل یوز کر رہا تھا یہ آپ کے سامنے ہے پھرکل لوکل ایلن بی ہے اور یہ اب میں نے اس کی جگہ لگائی ہے بلکل اسی جگہ لگی ہوئی ہے کوئی زیادہ اس میں فارق نہیں ہے جسٹ ایلن بی کا بینفیٹ ہمیں مل رہا ہے کیونکہ یہ ایلن بی تھوڑی اچھی ہے تو اب آپ سگنل دیکھو وطن کا وطن چل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے وطن آ رہا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ایلن بی چینج کرو تو آپ کے پاس بھی سگنل آ جائے کیونکہ سگنل لوکیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اوورال اس فریکوینسی کا سگنل کتنا آ رہا ہے اگر تو ٹھیک آ رہا ہے تو پھر آپ ایلن بی چینج کرو گے کم سے کم آپ نے اگر لینی بھی ہے تو خرچہ کر لیا کرو خرچے کرو گے تو چرچے ہوں گے آپ بھی نہیں تھکی ہوئی ایلن بی اس پہ لگے رہو گے تو آپ کا وقت بھی برباد ہو گیا پیسہ آپ آرڈی ان پہ ویسٹ کر رہے ہو سیٹ کوم سیٹ کوم کا یہاں کام نہیں ہے سیٹ کوم وہاں اس سے تھوڑی بہتر ہے لیکن آپ کو وہ سیٹ کوم بھی مزہ نہیں کرے گی تو آپ نے سیٹ کوم بھی نہیں لینی اگر آپ نے پیسہ لگانا بھی ہے تو پریمیم ایکس لے لیں وہ بھی اچھی ایلن بی ہے پریمیم ایکس اور یہ دونوں برابر ہیں سگنل میں اور اس کے بعد پریمیم گولڈ اوریجنل تقریباً سولہ سو روپے کی ہے اور اس کی جو کوپی ہے وہ آٹھ سو سے ہزار روپے کی ہے وہ بھی بہت اچھی ایلن بی ہے تو وہ آپ یہاں لگا سکتے ہو اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ایلن بی لگاؤ آپ خرچہ بھی کرو اور لگاؤ آپ کے پاس سگنل تو بہتر ہو جائے گا اگر اس کا سگنل آپ کے پاس فریکوینسی کا بالکل نہیں آ رہا تو پھر جب آپ ایلن بی لگاؤ گے اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بھی آپ کا نقصان ہی ہوگا ایک قسم کا لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سگنل بریک نہیں ہوگا آپ کا سگنل ٹوٹے گا نہیں بعض دفعہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر اوقات جب آپ کوئی ایک چینل سپیسیفک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یو بینڈ کا خصوصاً کہ یو بینڈ میں یہ ایش ہوتا ہے سی بینڈ میں بہت کام آتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سگنل بھی فول ہوتا ہے لیکن سٹیل مار رہا ہوتا ہے یہ سکریچنگ اس میں لہریں آ رہی ہوتی ہیں یا تھوڑی دیر چلنے کے بعد نو سگنل کر دیتا ہے پھر جال چال رہا ہے پھر سگنل چل جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں آپ سگنل بھی فول ایکسٹنڈ کرتے ہو اس کے بعد بھی یہ ایش ہوتا رہتا ہے تو وہ لوکل ایلن بھی کا سگنل بریک ہونے کے وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی ہے ایلن بھی کو تو آپ کو مسلسل اتنی زیر سگنل دے سکے تو اس لیے ایلن بھی اچھی کا استعمال کیا کریں تو یہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک زیادہ دیجئے تو ہمیں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ